صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایک فارمولا بتاتا ہوں جس سے ہم توبہ پر قائم رہ سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ سے درتا ہے اس کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے دن میں بھی اللہ کا در پیدا ہوگا ونہا اگر ہم دوبارہ وہی چلے جائیں گے جس طرح ایک آدمی نہا کر نکلتا ہے تو گرد و گبار سے بچتا ہے نہیں بچتا دھول مٹی سے بچتا ہے اور اگر نہا ہے اور پھر جا کر دھوئے میں بیٹھ جائے وہ بولے گا کیا نہایا کچھ بھی نہیں ہوا تو نہا دو کر آدمی اپنے آپ کو دھول مٹی سے گرد و گبار سے بچاتا ہے کہ دوبارہ دسٹ نہ لگ جائے تو دوبارہ نانا پڑے گا دسٹ تو آئی جاتی ہے لیکن دسٹ میں جاتا تو کوئی نہیں ہے نا اب یہ کہ سب سے بنیادی بات مجھے یہ میرے نزدیک جو بہت بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان کے ساتھ بیٹھنا بند کر دے جو اللہ کے انہاں فرمانیاں کرتے ہیں وہ دوست ہی نہیں ہے جو گناہ کر رہا تھا میں اب وہ صحیح بتا رہا ہوں آپ ایسے صحبت چھو رہیں اور دعوت اسلامی کا مدری ماہول اختیار کر لیں دوسرا یہ کہ آپ غوث پاتھ مرید بن جائیں کیونکہ حضور سیدی غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا حضور سیدی غوث عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کی توبہ کی توفق نصیب ہوتی رہے گی گناہ سے بچتے رہیں گے عبادت اور نیکیہ کرنے کا موقع ملتا رہے گا تو اب یہ کہ دعوت اسلامی کے پاس یہ مواقعیں موجود ہیں آپ کے پر مدرسط المدینہ بالگان ہونا چاہیے جہاں آپ جا کر قرآن اپنا دروس کریں آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ ہفتہ بار اجتماد میں لازمی طور پر شرکت کریں یعنی یہ نہیں کہا کوئی لینے نہیں آتا گاڑی نہیں چلتی میں کیسے جاؤں آپ اپنے لئے آئیے آپ جب مسجد میں آئیں گے کوئی بیان کر رہا ہے کوئی دعا کر رہا ہے جو کچھ بھی کر رہا ہے آپ مسجد میں ہفتے میں ایک بار آ جائیں اجتماع میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر مطلب اللہ رسول کا ذکر سنیں گے دعا ہوگی توبہ ہوگی ذکر ہوگا آدمی کیا مطلب کہ آپ لائٹ فیل کریں گے اپنے مطلب کے ایسا لگا گیا جیسے ہلکا پھلکا ہوگے جا رہا ہوں گناہیں کرتا رہتا ہوں چلو کچھ لمحے میں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھا میرا یہ تھوڑا ساتھ اکاؤنٹ کیلئر ہوا ہوا یار پھر خود کو گناہوں سے بچائیں بیسک بات میں نے ارس کی آپ کو کہ اپنے آپ کو نیک لوگوں میں رکھیں ہمارے اوپر اتنی موٹی گرد لگی رہی ہے اتنی موٹی ڈسٹ ہے ایک بار کے جھاڑنے سے ڈسٹ اترتی نہیں ہے کنٹینیو ہوگا اس کے بعد ڈسٹنگ ہوتی رہ گی نا تو انشاءاللہ یہ مٹی اتر جائے گی پھر اس کو صاف شفاف کیا جائے گا تب جا کر یہ شیشہ کو نیٹن کلین ہوگا اور پھر اب اس کو صاف ہو جائے تو اس کو صاف رہنے دیں دوبارہ جا کر اس کو دھون مٹی پہ مت ڈال دیئے گا